ناظرین مناسب تعلیم اور رہنمائی کے فکتان سے انسان اپنی پہچان کے حوالہ سے ہمیشہ گو مگو قفیات کا شکار رہتا ہے انفرادی بلیوز، فیملی اور سوشل انسٹیوشنز انسان کو اپنی شخصیت کی پہچان کرواتے ہیں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے ملک میں لوگوں کی صرف ایک ایڈنٹی نہیں ہوتی جیسا کہ پاکستان میں سب سے پہلے پرسنل ایڈنٹی لوگوں کی کاسٹ کے ساتھ منسلک ہوتی ہے اسی کے بنیاد پر لوگ محبت اور نفرت کے جذبات ڈبلپ کرتے ہیں تھوڑا سا بڑا ہونے کے بعد انسان کو اپنی مذہبی شناک سے بھی واسطہ پڑتا ہے ایک بار پھر سے مذہبی پہچان یونٹی یا ڈیوائٹ کی وجہ بن جاتی ہے خالی مذہب ہی نہیں مذہبی فرقہ سے الہاق بھی لوگوں کو مخصوص پہچان دیتا ہے اور اسی پہچان کی بنیاد پر کئی لوگ ایک دوسرے کے قریب یا پھر ایک دوسرے سے دور بھی ہو جاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ہم پر صوبائیت کی چھاب بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے اور ہم اپنی اس پہچان کی بنیاد پر ایک دوسرے کو بہتر یا کم تک محسوس کرتے ہیں لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے خود کو بہتر ثابت کرنے کے لیے کچھ اور نئی ایڈنٹیٹیز بھی ڈبلپ کر لی ہیں جیسا کہ لاہوری، کراچیوالاپنڈی بوائز اور وغیرہ وغیرہ لیکن کیا ہم نے اقلامے کے لیے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم پاکستانی بھی ہیں صرف پاکستانی کیونکہ یہ وہ ایڈنٹیٹی ہے جو کہ باقی ایڈنٹیز سے پیدا ہونے والے خلا اور منفی اثرات سے ہمیں بچاتی ہے اور ہم وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور رویداری سے جوٹ سکتی ہیں یہ بڑی ہی نیچرل بات ہے کہ اگر ہم سب سے پہلے اپنی پاکستانی ایڈنٹیٹی کو اون کریں گے تو پھر ہم خود کو سوٹ ایشین بھی سمجھ پائیں گے ایشین بھی اور گلوبل سٹیسنز بھی اور اگر ہم ان ایڈنٹیٹی کرائشی سے نکل پاتے ہیں تو اس سے نہ صرف ہم ایک مصبوط قوم کی طرح ابریں گے بلکہ آج کے ڈائنائمک گلوبل ورڈ میں اپنی مصبط پہچان بھی بنا سکیں گے اور ہمارے اندر دوسروں کی طرف ایکسیپٹنس، ٹولرینس، محبت، شیرنگ، سپورٹ اور ریسپیکٹ کے جذبات بھی پیدا ہو سکیں گے جس کا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ فکتان ہے تو ناظرین ہمارے ایڈنٹیٹی کرائشیز کی وجہات کیا ہیں اور ان کو اڈریس کرنے کے پاسیبل میکنیزم کیا ہو سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں آج کی اس ریسرچ گفتکوں میں ناظرین تو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈکٹر ایرم روباب جو کہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ انڈ ٹکنالوجی لاہور میں ڈپارٹمنٹ آف جانڈر سٹیڈیز میں ایز اسسیسٹن پر فیسر کی طور پر کام کر رہی ہیں انہوں نے پنجابی نیورسٹی سے پیسٹی کی ہے سوسیالوجی میں اور ان کی جو سپیشیلٹی ہے وہ جانڈر سٹیڈیز میں ہے ڈکٹر ایرم روباب کا جو ایریاز آف ایکسپریٹیز ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے ریسینٹلی سٹیزنشپ اور ایڈنٹیٹی کرائیسز کے لئے پر کام کیا ہے تو اس اس لئے میں آج ہم نے ان کا جو ریسرچ پیپر سٹ کیا ہے آج کی گفتکوں کے لئے اس کا ٹائٹل ہے گلوبل سٹیزن ایڈوکیشن ویلیوز تو بی تارڈ ڈا لائٹ آف رائزنگ ایڈنٹیٹی کرائیسز سو ویری وارم ملکم ڈکٹر ایرم روباب کینڈلی یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو ریسرس پیپر لکھا آپ کا اس میں موٹیویشن کیا تھا آپ نے یہ ریسرچ کیوں پڑک اس میں جو بیسک میرا موٹیویشن کی ایک وجہ تھی کہ دنیا میں جو کلچرل انفلوینس پوری دنیا میں دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی تو ہمارے لوگوں میں جو ہماری ایڈوکیشن سسٹم اور جو ہمارا کریکولم ہے اس میں اس بات کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا اور پاکستان کے بارے میں ایک بڑا پاپولر ویو ہے کہ ہم بڑے جو ہیں ریجیڈ قوم ہیں ہم نیو آئیڈیا کو ایک سیپٹ نہیں کرتے تو میں چاہتی تھی کہ اس چیز کو ہائیلائٹ کیا جائے کہ کس طرح ہم ایک گلوبل ورڈ کا حصہ بن کر ایک اپنی ہومن فیملی کا حصہ بن کر کس طرح اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اور جو ہماری ہاں لوگ میڈل فلاس ہے یا جو میڈل فلاس ہے اگر ہم اس کی بھی بات کریں جن کا ایڈیوکیشن لیول جو ہے وہ بہت بہتر نہیں ہے تو ان کو تو ایڈنٹیٹی کرائیسس اور ایڈنٹیٹی کی جو ڈیپلی پہچان ہے وہ ہوتی ہی نہیں تو کانڈی میں بتائیے گا کہ آپ کی ریسرچ کے مطابق ایڈنٹیٹی کیا ہے اور اس کو پرزرف کرنا کیوں ضروری ہے ایڈنٹیٹی بیسیکلی جو ہے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو مختلف بنیادوں پر ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم اس بگر لارجر گروپ کا حصہ ہیں جیسے کہ زبان کی بنیاد پر مذب کی بنیاد پر رنگ کی بنیاد پر ایون کے سیکشوال اورینٹیشن کی بنیاد پر اور جوگریفکل باؤنڈریز کے حوالے سے اس کی بنیاد پر اوویس بات ہے کہ ہر کسی کو اپنی شناخت اور اپنا انڈیجنس کلچر اور اپنا کانٹیکس بہت اچھا لگتا ہے اور اس کو پریزر کرنا ضروری ہے لیکن اس کا ہر بیز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک اپنی لوکل آئیڈنٹیٹی کو لے کر اتنے ریجیڈ ہو جائیں کہ ہم ڈائیورسٹی کو نہ مانے ہم تو کلیل یہ بتائیے گا کہ جو کلچر ہے وہ ایڈنٹیٹی شیپ کرتا ہے یا انڈویجولز جو ہیں وہ کلچر میں آتے ہیں اور پھر ان کی ایڈنٹیٹی شیپ اصل میں کلچر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ کلچر اوور دس سینٹریز ڈیویلپ ہوتا ہے اولو کہ انسان ہی مل کر کلچر بناتے ہیں کہ ایک ڈائیورسٹی ہے تمام انسان ایک سے نہیں ہو سکتے یونیک ہیں تو اسی طریقے سے ڈیفرنٹ آئیڈنٹیٹیز ویدن مینسٹریم کلچر سب کلچرز اگزیسٹ کرتے ہیں آپ دیکھ لینا کہ ویدن پاکستانی کلچر ہمارے پاس ہزارہ کلچر ہمارے پاس گلگت بلتستان کا کلچر اور اسی طرح سوبوں کے اندر بھی ایون کے سرائی کی اور پھر اس میں بھی ہمیں اور کلچر ملیں گے اور یہی خوبصورتی اور ڈائیورسٹی ہے کلچرز کی لیکن کلچر جو ہے ظاہری سی بات ہے اس کی ہیجمنک فورسز کو ہم دنائے نہیں کر سکتے کیونکہ کلچر جب بن جاتا ہے تو ایک انڈویجوال کی جو ایجنسی ہے اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہم فوراں کلچرل ویلیوز یا ان چیزوں کو انڈو کر سکتے ہیں اگر ہم آج کے اس ڈائینامک ورڈ کا جائزہ لیں جس میں کہ سوشل میڈیا بڑا ایفیکٹیو رول پر کر رہا ہے لوگوں کی پرسنیلٹی ڈیولپنٹ میں ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ فیملی کا کتنا کنٹریبیشن ہے انڈویجوال کی ایڈنٹیٹی شیپ کرنے میں اور سوشل میڈیا کا کتنا کنٹریبیشن ہے پہلے جب سوشل میڈیا اور یہ چیزیں اتنی نہیں تھی آئی ٹی ریولوشن انٹرنیٹ کے آنے سے پہلے تو فیملیز کا کنٹرول جو تھا وہ بہت سٹرک تھا اور سوشل آئیزیشن کے نارمز بہت فکس تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے اب بہت حد تک فیملی بھی سوشل آئیزیشن کے تھوڑ ڈیفرنٹ کلچرل ویلیوز انسٹیل کر رہی ہے بچوں میں لیکن سٹیل جو ہیں آپ کو چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ جو سوشل میڈیا سے ایکسپوزر ہے جو وہ چیزیں بچے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کا بھی وہ بھی پرسنیلیٹی شیپ کرنے میں اور وہ بھی کلچرل کونسیپٹس کو اور نارمز کو جو ہے چیلنج کرنے میں ایک رول کے کر رہا ہے سوشل میڈیا اگر ہم ایڈنٹیز کا جائزہ لے تو ایڈنٹیز مائکرو لیول سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور ان کا میکرو لیول بھی ہے جیسے مائکرو لیول میں ہم کاسٹ کی بات کر سکتے ہیں ریلیجن کی بات کر سکتے ہیں ہم لوگ جیوگرافکل لوکیشن کی بات کر سکتے ہیں کہ فار ایڈنٹیز مائکرو لیول کے طرف موف کرتی ہیں کیا اس سے چانسز ہوتے ہیں کہ انڈیویزل میں ٹولرنس اور ایکسپٹنس انہینس ہو جاتی ہے اووییسی بات ہے کہ آپ کا کبھی بھی کسی دوسری چیز کو قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ پہلے کونسپٹ کو انڈو کر رہے ہیں یا نگیٹ کر رہے ہیں اگر میں بنیادی طور پر دیکھیں لاہور میں رہنے والی ہوں میں پنجاب سے ریلیٹ کرتی ہوں لیکن جیسے اگر نیشنل لیول کی کوئی بات آئے اور پاکستان کی بات آئے اور پھر ہمارے گلوبل ورلڈ کی بات آئے تو مجھے وہ چیزیں ایکسپٹ کرنے چاہیے پاکستانی آئیڈنٹی کو ماننے سے یہ نہیں ہوگا کہ میرے پنجابی آئیڈنٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یا گلوبل جو آئیڈنٹی ہے اس کو امبریس کرنے میں یا اپنے گلوبل ہیومن فیملی کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرنے سے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی میری پاکستانی ایڈنٹی چھین لے گا تو بس دیفینیٹلی انہینس ہوتی ہیں اور ہمیں ڈیفرنٹ آئیڈنٹیز کے ساتھ کو کرنا سیکھنا ہے آپ نے اپنے ریسرچ میں جو جلال ہیں ان کی تھیری کو سائٹ کیا ہے آپ نے ان کے کام کو سائٹ کرتے ہوئے یہ ایکسپین کیا ہے کہ ہمارے کنٹری میں ان کو منپلائز کیا گیا ہے اور اس میں جو پولٹیکل ڈسکورس اس کا بہت بڑا رول ہے تھوڑا سا ایکسپین کیجئے گا جی پولٹیکل ڈسکورس کا ایسے ہے کہ دیکھیں کریکلم ڈیویلپ ہوتا ہے کون سے ہسٹوریکل انفرمیشن ڈالنی ہے کیسے ڈالنی ہے اس کو کس طرح ڈیوائز کرنا ہے ان سب کے پیچھے ایک ایڈوکیشن پولیسی موجود ہوتی ہے وہ پولیسی کہاں سے بن رہی ہے کہ ایک جو یقصہ پومیشن آخت کے لیے جس میں ہم نے ریجنل آئیڈنٹیز کو زبان کو چیزوں کو انڈرمائن کیا ایک انٹالرنس کے لیول ڈیویلپ کیے جو کہ ہمیں گلوبل ادرز کے ساتھ بھی ہم ڈیفرنسیز پر چلے گئے صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے کہ انڈیا اڑوس پڑوس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کن کے ساتھ بہت گوڈ ٹرنگز پر ہیں اور ان میں بہت بڑی وجوہات یہی ہیں کہ ہم نے اس کو اس انفرمیشن کو کس طریقے سے تیار کر کر کورس کا حصہ بنایا کونسی فیکچول انفرمیشن کونسی ہسٹوریکل فیکٹس کو کس طریقے سے پیش کیا اور کریکلم میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہسٹری اوبرال جو ورلڈ ہسٹری کے ریپلیسمنٹ میں صرف ایک لیمیٹیڈ سلیویس میں پاکستان سٹڈیز اور اس طرح اور اس میں بھی اپنی ڈیفینیٹلی من پسند کٹیگریز میں چیزوں کو پیش کیا تو اس میں پیچھے پورا ایک پولیٹیکل ڈسکورس انوالڈ ہے نا کہ ایک پولیٹیکل تھوڑ ہے پاکستان میں جو مجورٹی آف پولیشن ہے وہ اپنی اڈیٹریٹی کو جو ریلیجیس فریمبرک ہے اس میں دیکھتی ہیں یا اپنی اڈیٹریٹی کو ریجنل فریمبرک میں دیکھتی ہیں خود کو نیشنل فریمبرک میں نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے شاید پاکستان میں نیشنل کوہیشن نہیں ہے کچھ حد تک آپ اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک لوگوں میں انڈریسٹ ہوگا ایک سینس آف ڈیپریویشن ہوگی کہ صوبائی طور پر اگر ہم مجھے میری زبان سے علیدہ کیا جا رہے ہیں مجھے میرے کلچر سے علیدہ کیا جا رہا ہے تو عبیس سی بات ہے کہ ان میں وہ انٹولرنس بڑے گی اور وہ ڈیفینسیو ہو کر جو ہیں اس کوہیرنس کو ڈیفینیٹلی نقصان پہنچے گا ایک سائیٹ پہ ایڈیوکیشن کا لیول جیسے جیسے انگریز ہوگا ویسے لوگوں میں ٹالرنس اور ایکسپٹنس زیادہ ہوگا لیکن ابھی ریسنٹی کچھ پاکستان میں ایسے ایونٹس ہوئے ہیں جس سے پتا چلا ہے کہ جو ہائیلی ایجوکٹیڈ پیپل ہیں کیمپین کا حصہ بن رہے ہوگے ہیں جو کہ ان ٹالرنس کو اور جو کہ نون ایکسپٹنس کو پرموٹ کر رہے ہیں جبکہ پاکستان میں جہاں پہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ اسلام جو ریلیجن ہے وہ مینارٹیز کو ان کے حق دیتا ہے وربلی لیکن پیکٹیکلی جب بھی ہمیں ایسا موقع ملتا ہے تو ہم اپنے ایڈنٹیٹی کرایسز کی وجہ سے اس کو نگیٹ کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈوکیشن کے ساتھ ہی لنکت ہے جو کہ سنسٹائز نہیں کرتے ہیں ٹالرنس اور اس کا تعلق ایڈوکیشن سے ضرور ہے لیکن ہم وہ ایڈوکیشن کس طرح کی دے رہے ہیں کیا ہم ان میں وہ سنسٹیوٹی پیدا کر رہے ہیں اور بھی قومیں ہیں اور مینارٹیز آپ کے ساتھ ایکوال کے سیٹیزنز ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی حسائی بچہ کلاس میں آ جائے گا کرسٹین ہے تو آپ نے اس کے ساتھ پانی نہیں پینا اچھا اگر کوئی ہندو آ جائے گا تو چونکہ وہ ہندو جنہوں نے پاسٹ میں ہمارے کافلوں پر حملہ کیا تھا بھئی یہ وہ ہندو نہیں یہ آپ کا پاکستانی شہری ہے ایکوال سیٹیزن ہے کوئی بھی کریکلم اٹھا کر دیکھ لیں ہم بہت کم قائد آزم کی جو فرسٹ کانسٹیٹیوٹ اسیمبلی سے جو ان کی تقریر تھی جس میں انہوں نے کہا کہ سٹیٹ اور ریلیجن تو ڈیفرنٹ چیزیں ہوں گی اور ریلیجیس مائنورٹیز جو ہیں وہ ایکوال سیٹیزنز ہوں گے اور وہ اپنے عبادت گاہوں میں جانے کے لیے وہ اپنے مذہب کی پریکٹس کے لیے بلکل آزاد ہیں اگر ہم دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کو مائنورٹیز کے حقوق کو مانتا ہے سبب آپ نے پرپوز کیا ہے گلوبل سٹیزنشیپ ایڈوکیشن انیشیٹیٹیز ان آرڈر ٹو ریدیوز دہ انٹولرنس امانگ دہ پیپل آف پاکستان سپیشلی دوزار سفرنگ ویڈنٹیٹی کرائیسیز ذرا اکسپین کیجئے گا کہ اس کے جو کی کمپوننٹس ہیں وہ کیا ہیں جی اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وی کے کنسپٹ پر جائیں یعنی گلوبل ادرز کو انکلوٹ کریں ایک انکلوسیو اپروچ اپنائیں اور آپ یہ دیکھیں ایڈوکیشن میں کریکولم میں ہم یہ ڈالیں کہ دنیا میں رنگ نسل جو گریفیکل باؤنڈریز سیکشوال اورینٹیشن کی بنیاد پر مختلف لوگ موجود ہیں اور ہمیں سب آئیڈنٹیز کو ایکسپٹ کرنا ہوگا پریٹیکل تھنکنگ ڈیویلپ کرنا اپنی کلچرل آئیڈنٹی کو امبریس کرتے ہوئے ڈائیبرسٹی کو ریسپیکٹ کرنا گلوبل ادرز کو انکلوڈ کرنا یعنی کہ ادرنگ کر کر یہ نہیں کہ وہ کچھ نہیں ہے نولیج کی ریسپیکٹ کرنا کہ کوئی انمنشن ہے کوئی نولیج ہے اس کی ریسپیکٹ کرنا پھر پرو ایکٹیو سیٹیزن ہونا یعنی کہ گلوبل کمیونٹی کے ایک پرو ایکٹیو سیٹیزن ہو کر سسٹینیبیلٹی کی طرف جانا سلوشن بیس چیزوں پر توجہ کرنا کیونکہ سسٹینیبیلٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے کریکولم صرف اس چیز پر فوکسٹ نہ رہے کہ ساتھ ساتھ جسٹس کے کونسپٹ کو اس میں جو کمپوننٹس ہیں اس میں جسٹس کا کونسپٹ ہے کہ موریلیٹی اور جسٹس کا ایک کمپیریزن ڈراؤ کیا گیا ہے کہ پکستان جیسے کنٹری کہ جہاں پہ ہمیشہ سے تنقید ہوتی آئی ہے ریلیجیس جو ہمارے ہاں سٹیکھولڈرزن کی طرف سے ہمیشہ کہ کاریکولم کو چینج نہیں کرنے دیں گے انہیں تھوڑی سی بہنک پڑتی ہے کہ کاریکولم میں کوئی چینجز ہو رہی ہیں کہ دیس پیپل کم ایٹ سٹیٹس اور سٹرونگلی دی پورٹیسٹ اور اکثر یہ ہوئی ہے کہ گورنمنٹ کو آپ کا یہ جو انیشیٹیو ہے گلوبل سٹیزنشپ انیشیٹیو اس کو کاریکولم پہ کس لیول پہ شامل کیا جا سکتا ہے اور کیسے وہ ریلیجیس جو سٹیکھولڈرز ہم کو سٹیٹس پہ کیا جا سکتا ہے اس کے انکلویشن جو ایکچولی جو ہیں علماء اکرام کا جو رول رہا ہے وہ بہت حق تک کچھ پوائنٹس پر وومن رائٹس کو لے کر اور کاریکولم کو لے کر کافی فکس رہا ہے لیکن امید تو کبھی بھی چھوڑی نہیں جا سکتی تو انجیو لیول پر کافی زیادہ جو ہے اس انیشیٹیو پر کام ہو رہا ہے آئی ٹی اے نے کافی چیزیں پرپوز کی ہیں اسی طرح پنجاب ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن میں کریکولم پر کام شروع ہو گیا ہوا ہے اور اس میں بات یہ ہے کہ ریلیجیس سٹیکھولڈرز کو ساتھ لے کر کام کیا جا ہے در سبب کو بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور آپ کے اس پیلیویبل ریسرچ کا آپ کی ریسرچ بہت بیلیویبل ہے کیونکہ یہ ہائیلائٹ کر رہی ہے پاکستان میں وہ ایڈنٹریٹی ڈیٹرینسز کو جس کی وجہ سے ہماری کنٹری کا جو پیس ہے وہ گولی کرا ڈیمیج ہوتا ہے جو ایڈنٹریٹی کرائیسیز ہیں جو کہ مایکرو لیول سے شروع ہوتے ہیں اور مایکرو لیول تک جاتے ہیں اور بعد میں یہ ایکسپینڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر چونکہ ریسرچ بہت جاتا ہے اپنی ایڈنٹریٹی کے حوالے سے اور انہیں ایڈوکیشن نہیں ہے کہ جو گلوبلیزیشن کا پروسس شروع رہا ہے دنیا کے اندر اور جتنی تیزی سے ڈیفرنٹ کلٹرل ایک دوسرے سارے انٹرک کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ڈیفرنٹ ایڈنٹریٹیز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہو رہی ہیں نہیں ایمرج ہو رہی ہیں ڈیویلو ہو رہی ہیں اور کریئٹ ہو رہی ہیں ان کو وہ سمجھ نہیں پا رہے اور وہ ریاکٹیو ہو جاتے ہیں آپ کے جو انیشیٹیف ہے اگر پاکستان میں اسے اچھی طرح انڈرسنٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ٹرانسٹرٹ کیا جاتا ہے کریکلم ڈیویلپنٹ میں اگر اسے اپنے بھی انڈیگٹ بھی کیا ہے کہ کچھ ایسے ایڈارے ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل اور نیشنل کیونکہ اس لائن پر کام کر رہے ہیں اور اگر وہ ایفیکٹیبلی کام کرتے ہیں تو ہم یہ سی یوم کر سکتے ہیں کہ آنے والے چند مہینوں میں یا چند سالوں میں ہمارے کریکلم میں کچھ فنڈیمنٹل چینجز ہوں گی جو کہ لوگوں کو ایڈنٹریٹی کرائسیس سے باہر نکال کے انہیں جو گلوبل ادرس ہیں ان کی ایکسیپنس پیدا کریں گے اور جس سے چانسز ہیں کہ ہماری سیسائٹی کی جو کرائسیس ہیں ایڈنٹریٹی کے وہ کافی کم ہو جائے گی